بسم اللہ الرحمن الرحیم لی جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں ایک ایک ڈسکوریز ہے وہ قرآن کی تعلیم کی قبل اڈڑھ کر رہی ہے سنوریم آیاتنا فلافہ وفی انفسیم اتا یتبین انوالاک وما ہوا اللہ ذکر اللہ علمین یہ صرف تمہارے لیے نہیں یہ تو آئندہ نصف کے لیے بھی آئے ہو یہ جو ڈسکلوشن ہیں یہ گریجوالی ہوتے جائیں گے یہ ایک دب نہیں ہوں گے گریجوالی ہو کہ پھر یقین آئے گا جو جو پرد اٹھتے جائیں گے تو یقین جو ہے وہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ کتاب جو ہے یہ کسی سپرہ وزڈم کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ ہے وہ بات جو قرآن بار بار توجہ مبضوع کراتا ہے آیت اللہ کہتا ہے یونیورس کی ڈسکلوشنز کو حقیقت تک پہنچتے کا یہی ایک رستہ قرآن نے بتایا ہے لکھائے رب یہی ہے اب قرآن کی آیات دیکھی تئیس آسورہ ہے اور بارہ سے سولہ ٹھیک ہے انسانی زندگی کے مختلف مرائل کا احاطہ کیا گیا ہے ابتدان بے جانوادے میں کیمئی ارتکا پھر طویل ارتکای مرائل کے بعد اس بے جانوادے میں زندگی کی نمود تین بٹا ستائیس پھر آخری مرحلہ آگیا جہاں اب زائش نسل کی ابتداء نرو مادے کی اختلاف سے ہوتی ہے اس کے بعد جنین جو ہے ایمبریو اور فیٹس کا بے تختیب ارتکا پھر ایمبریو کی تکمیل مدغتن ٹھیک ہے مخلقہ ٹھیک ہے مدغتن مخلقہ بائیس بٹا پانچ کے بعد ہڑیو کا ڈھانچا پھر مزید گوش کیتے اور آخر میں خلقا آخر تئیس بٹا چودہ نفس یا ذات یا انڈیویجویلٹی ریال سیلف یا پرسنیلٹی یا کانشیسنس یا آئی ایم نیس یا خود ہی جس کو اقبال کہتا ہے اور اس طرح یہ باقی ہے ورہا سے ممتاز ہو گیا یہ جو خود ہی ہے یہ جو آئی ایم نیس ہے یہ جو ہے ایمرجنٹ ایولوشن سے ملتی ہے ورنہ وہ رحم مادر کے اندر جو ہے وہ جانور اور جو ہے انسان جو فیزیکل سیلف اس کا ڈیولپ ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ بعد بھی جو ہے تو ایمرجنٹ ایولوشن کے ذریعے جو ہی بچہ باہر آتا ہے تو اس کو یہ ساتھ عطا کر دی جاتی ہے جو ہیوان کو نہیں ملتی یہ ہے فرق دونوں میں پھر موت حیات کا ذکر ہے زندگی کی ابتادہ کے بارے میں تو ابھی تک سائنس معلوم ہی نہیں کر سکی کہ یہ کہاں سے آئی ہے اگر اس کا تعلق جو ہے عالم محسوسات خلق سے ہوا تو اس کا سراح مستقلی ضرور مل جائے گا اگر یہ معاملہ عالم عمر ہے کہو کہ ہوا تو اس کا اقتصابی علم انسان کے لئے سے ناممکن امپوسیول ہے یہ تو امرجنٹ ایبلوشن سے ایک نئی نو حیات کی بھرائے راست تخلیق کا نام ہے اہوانی سطح سے انسانی سطح کا ظہور جو ہے وہ فجائی ارتقاء کا سمر ہے فطرت میں کسی نئی چیز کی تخلیق ہمیشہ کیسے بڑے جس کے نتیجے میں ہوئی اور یہ بھی کہ ظہور آدم کے ساتھ زمین پر دوڑ ٹانگوں پر چڑنے والے تمام جانور خاتم ہوگئے بل برائیسن جہد چار پانچ بلین سالہ طبیل کوریرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس تاریخ میں ہماری آمد انتہائی جدید اور مختصف دورانی پر منصف تھی کوریرز پر زندگی کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اچانک نابود ہو جاتی ہے اور ایسا باقیدنی سے ہوتا ہے کتنی محنت اور لگن سے جانداروں نے اپنی اقسام کو ترتیب دی لیکن یہ اقسام جو ایفہ نہ ہو گئی جون جون وہ ارتقائی منازل تیہ کرتی ہیں تو تو ان کے آچانا مادوم ہونے کی امکانات بڑھتے جاتے ہیں جدید تحقیق میں یہ نیا نظریہ بھی سامنے آیا ہے موجودہ انسانوں سے قبل زمین پر لاکہ سال تک دو ٹانگوں پر چلنے والے کئی ہیوانات کے ادوار آتے رہے ہیں لیکن میں کسی کو بھی انسان نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے انکاہ خاص پچاس لاکھ سال پہلے افریقہ میں ہوا تھا کوئی چالیس پچاس ہزار سال قبل جو ہے قدرت کی تخلیقی امر پھر اچانک کوئی بڑی تبدیلی آئی اور انسان نما مخلوقات کے مقابل میں ایک بہت زیادہ ترقی آفتہ مخلوق بیدہ ہو یہ ہے امرجنٹ ایولوشن ٹھیک ہے میکڈو گل نے کہا تھا کہ انسان اور ہوا نے کوئی بنا دی فرق نہیں پروفیسر برونس کی اس تصور کی تردید کر کے یہ تو بالکل الگ تھررگ اور انوکھی مخلوق ہے اس کے پاس قدرتی تحقیق کا ایسا مجموعہ ہے جی جو اسے بلند مقام عطا کرتا ہے تصویر کا حصہ نہیں بلکہ تصویر بنانے والے کا بھی ہے ٹھیک ہے قدرت کا خودی اچانک چابق درس مشاہدہ کرنے والے میں فکر پرجوش ذہن میں الفاظ اور ریاضی کی علامتوں کو ترطیب دینے والا ارتکان اسے جانوں کی سطح سے قدرت کے رازو اسرار جاننے کی خواہش تک پہنچائے ظہور آدم کی سیلے میں اب یہ تیہ ہے کہ انسان نے سب سے پہلی بار افریقہ میں خط استوقع قریب ارتکاع کی ابتدائی منازل تیکی یہاں انسانوں کا چالیس لاکھ سال قبل کا ریکارڈ موجود ہے اس کی تیذیب کی ابتداء جارڈن موجودہ اردن میں ہو یہ چالیس لاکھ سال ریکارڈ جو ہے دراصل دو ٹانگو وال انسان نماں ہیوان کا ہے خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے کسی مخلوق جس طرح انسان کو خلیفہ کہا گیا یعنی جانشین کسی دوسری اقسام ایسی بھی گزر چکی ہیں زمین میں جن کا نام اشان مٹ گیا یہ عبدو مصر والا جو ہے یہ اس کا قول ہے جہاں فرسادی کا قول ہے اللہ نے باب آدم سے پہلے تیس آدم پیدا کی امام باکر سے مر بھی ایک آدم سے پہلے دس لاکھ آدم یا اس سے بھی زیادہ ہو گزرے ہیں ابن عربی کا کہنا ہے کہ ہمارے آدم سے چالیس ہزار سال پہلے ایک اور آدم تھی یعنی دو اللہ تارک کہتے ہیں کہ ایک نفیس علمی نکتہ ملہوز وہ کوئی قرآن میں خلیفہ کا لفظ دو مرتبہ آیا آدم کے ساتھ بارہ بٹا تیس میں دعوت کے ساتھ اٹھتیس بٹا بیس دو جگہ جالہ ہے اس کے برق جہاں عام نبی ابنی نو بشر کا ذکر وہاں تخلیق سے بات ہی گئے اس طرح لاکھوں سال تخلیق کے بعد جب جالہ کا مرحل آیا یعنی بشر کی نمائنگی کی بات ہوئی تو فرشتہ حیرت میں ڈوب گئے اگر مشہور کردار آدم ہی انسان اول ہوتے تو اس کی خلافت کو جالہ کی سیخی سے واضح نہ کیا جاتا اس کی تخلیقی کو خلافت کی غرص تہرائے جاتا آدم کی جنت زمین تھی موقف کے حق میں ابن اکاب ابن اعباس اور کئی ماموں کے حوالے دیں ہیں اشجرہ سے مراد جہاں بیوی کی جنسی تعلقات کا کناہ مراد لینا ہے شیطان سے مراد نفس امارا جو خود انسان کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آئیں گے جی کہ یہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی قرآن کی روشری میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ زندگی کی ابتداء کیسے ہوئی جی ٹھیک ہے جی ایولوشن آپ جو ہے مین کیسے ہوا جی آیت ہے بڑتیس بٹا بارہ جی وَلَقَتْ خَلَقِ الْنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِين سُلَالَةٍ مِنْ تِين جو ہے یہ مرحل ہے اول ہے جی زمین کا آگ جیسا گولہ سورے سے الگ ہونے کے بعد اتنا زیادہ گلم تھا کہ اس کے ایٹمز مرکبات بنائی نہیں سکتے تھے جب بتجریز اس کا درجہ احرار گر گیا کہ ایٹمز سے مرکبات کے بننا ممکن ہوا تو زمین کے باہر کی تیہ میں ایڈروجن اکسیجن ایڈروجن اور کاربن کے ملابسی جمع مرکبات وجود ہوئے آگئے پانی امونیا میتھین کیس جو ایڈن کے طور پر استعمال ہوتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ ایڈروجن سی اینائیڈ ایش سی این ٹھیک ہے یہ ایڈروجن مالی کیون جب زمین مزید سرد ہوئی تو ہوا کا پانی جم کر بارش برسنے لگی یہ بارش ان مرکبات کو باکر سمندر میں لے آئے سمندر میں ان مرکبات کے علاوہ مزید اضافہ جو ہے مادینیات کا ہوا یہ کہاں سے آئے نمبر ایک دریاؤں کا پانی پتھنی زمین سے ٹکرا کی وجہ سے ان کو سمندر میں لے گیا نمبر دو سمندر کا پانی سائل سے ٹکرا کر ان کو اندر جبز کرتا گیا نمبر تین سمندر کے اندر لاوہ پھورتا رہا جب یہ چھ مرکبات باہم مادینیات سائل سمندر کی مٹی میں جبز ہوتی گئیں یہی بعد میں سلالت من تین ہو گئی جن سے زندگی کی ابتداء جو ہے ممکن ہوئی زندگی کی ابتداء میں پانی اور دیگر ابتدائی ایٹمز اور رکبات کر کے آت سائنس کی روشنی میں موجودہ ڈسکووری کی روشنی میں زندگی پانی کے بغیر ناممکن ہے اس کی وجوہات ہیں بے جان مادہ اور زندگی انارگینک اورگینک پانی میں آسانی سے حل ہو سکتے ہیں نمبر دو پانی کے اندر انلیکٹرولائٹس بر کے پوشید آئیں یہ پانی بیلی کی رو میں گزرنے میں مدد دیتے ہیں اور پانی کا سرفس ٹینشن بہت زیادہ ہوتا ہے پانی میں گرمی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ہیڈروجن اور اکسیجن کا ذریعہ ابتداء میں پانی تھا یہ دونوں ایٹمز زندہ اجسام کی تعمیر میں امارتی اینٹوں کا کام دیتے ہیں لیکن قرآن عرض بننے کے بعد اکسیجن کے ایٹمز بانوی ملاب سے پانی بن کر ناپید ہو گئے پانی نے زندگی کا دروازہ کھولا زندگی کی نمود کے بعد بھی پانی کا حصہ زندگی کی قیام کے لیے ضروری ہے اب قرآن دیکھیں نا وَجَعَالْنَا مِنَ الْمَوِ کُلِّ شَئِنْ دیکھ رہے جی قرآن کیا کہ رہے جی ہاں اکیز بٹا تیس وَقَانَا اَرْشُ الْمَا گیارہ بٹا ساتھ اس نے زندگی کی بنات پانی پر رکھی اس کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا زندگی کی بنات میں کارمل کا رول سب سے بڑھ کر ہے اس کی ویکنسی چار ہے اور دوسرے مفردات سے ملکہ مرکبات بنانے میں اس کا سانی نہیں چنانچہ میتھین جیسے مرکبات نے دوسرے مرکبات سے ملکہ بہت پیچیدہ مرکبات جو ہے آرگیننگ کمپونٹس یعنی زندگی خیز مرکبات پیدا کر کے زندہ مادی کی پیدائش کی ارتکائی مراحل میں ایک سنٹرل رول ادا کیا دوسرا مرحلہ ہے ارتکا سلالہ تمن تین کا جی تئیس بٹا پارہ میں جو بھی بیان کیا ہے جی اس مرحلے میں زندگی خیز مرکبات کے جور بے شمار مرکبات مارے زیادہ موجود ہوا ہے ان میں سے پانچ ارتکائی مرائل کے لحاظ سے اہم ہیں شوگر گلیسیرین ہے اور فیٹی ایسٹ چلوی والت عزاب یہ امینو ایسٹ امائنو ایسٹ نائٹروجن بیسز ان میں کارمن کی زنجیر کے ساتھ نائٹروجن کے بنادی مرکبات اور انٹو موجود ہیں یہ میس کی آثار آئی نہیں ہے بلکہ لیوارٹیوں میں تجربات کر کے ان کو مسلمہ کے طور پر مانا گیا ہے یہ اوریجن آف لائیوز ہے مصنف اس کے اپیرن ہے یہ ذرا دیکھئے کیمیائی ارتکاع کا اب تیسے مرحلے میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کیمیائی عمل کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اب زمین کی ارتکائی ابتداء میں جو مرکبات بنے تو ان کے لیے انرجی کہاں سے آئی ابتدائی زمین صدیوں تک بادلوں سے گلی رہی بادلوں کے اندر بجلی اس کیمیائی ارتکاع کے لیے بجلی مہیا کرتی رہی اب ان ابتدائی مرکبات کی تعامل سے زیادہ پیچیدہ مرکبات انٹر آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے ان میں پانچ بڑے گروپ پیدا ہوئے جن کے ملاب سے زندگی کی نمود ہوئے ٹھیک ہے جی یہ ایڈانوسائن فاسفیٹس ٹھیک ہے جی اور دوسرے ہیں پولیس ہیرائٹس تیسرے فیٹس ہیں اور چوتھے جن کو لہمیات کہتے ہیں پروٹینز اور پانچ بھی نیوکلیک ایسٹس ٹھیک ہوگے جی کیمیائی ارتکاع کا وہ محلہ جو زندگی کا پیش شیمہ بنا یہ توجہ سے سنی آپ کیمیائی ارتکاع کا دلسلس پانلہ جس میں زندگی کی نمود ہوئی اور انہی سات مرکبات سے زندگی کی کائیں یا سل پیدا ہوئے خلیہ زندگی کی بنائے دکائی کا نام یہ خنبین سے نظر آنے والا کترہ ہے جس میں اوپر بیان کر رہا سات مرکبات موجود ہیں خلیات یا سل کی پیداش کے بعد کیمیائی ارتکاع جاری رہا سالمات سے نئے سالمات بنتے رہے لیکن زندگی خیز سالمات کے اندر ایک نئی تخلیق وجود میں آئی جس میں زندگی کی خصوصیات موجود تھی ابتدائی خلیات بیس کروڑ سال پہلے نامودار ہوئی سیلز یا خلیوں کی ابتداء کیسے ہوئی یہ آرگینک میٹر جس زندگی خیز مادہ جو ہے لیزدار کتروں کے اندر جمع ہو گیا سادہ مرکبات شوگر گلیسرین اور آمائنو ایسڈ وغیرہ مٹی کے مساموں میں جمع ہو گئے اور وہاں بامی تعامل سے پیچیدہ مرکبات بنتے گئے جب نوکلی کیسر بن گئے تو اس کے بعد پروٹینز کی تعمیر شروع ہو گئی تو ایسا امیزہ جس میں رغنیات اور پروٹین ہو اور ان میں فلم یا جھلی بنانے کی خاصیت ہوتی ہے چنانچہ سال سمنر کی مٹی کے مساموں کے اندر جمع شدہ مادے کے باہر جھلی بن گئی اور اندر کی طرف دھاگے نمودار ہوئے اب اس جھلی کے اندر ساتوں اجزہ پانی مادینیات اے پی ٹی پالیسکائٹز اور غنیات پروٹینز اور نکلیک ایسڈ بند ہو گئے اس طرح سے یہ ایک آئیہ سیلیہ خالی میں بن گئے اب چونکہ ان کے گرد حفاظتی جھلی بن چکی تھی اس لیے دوبارہ پانی کے دربے جانے کے بعد بھی محفوظ رہے دیکھ رہے ہیں جی امرجنٹ ایولوشن کا کیونکہ اب ان کے اجزہ کے بکر جانے کا خطرہ نہیں تھا نامعلوم مطوازن مقدار میں جمع ہونے اور خلیہ بننے کے آخری مرحلے پر پہنچ سے پہلے کئی مرتبہ دوبارہ سمندر میں بے گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تمام مرحلے کی بات بلکل خوشک ہو گئے ہوں تام لاکھوں سالوں کی بار بار غلط اپتدار اور نامکمل احتتام کے بعد کچھ خلی سالی مٹی سے سمندر کے پانی میں صحیح سالم داخل ہونے میں کامیاب ہوئی جس قسم کا کیمیائی مواد سمندر کے پانی میں جمع ہوا تھا اس کے بعد خلیوں کا مارے وزے موجود میں آنا اتفاقی بات نہیں تھی ایسا ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا اس طرح کائنات کی تخلیق کے دو ادوار قرآن جن کو یومین کہتا ہے مکمل ہو گئے اور خلیوں کی ابتدا سے زندگی کی ابتدا ہوئی اس کے بعد چار ادوار ہیں جن میں زندہ اشاقی ارتکا کی چار مراحل تہہ ہوئے بلاخر ارتکا انسان کی تخلیق تجا پہنچے اسے قرآن قرآن اللہ سے من کل مصل اٹھارہ چوون چالیس بٹا ستار بیجان مادے سے چالیس بٹا ستار بیجان مادے سے چالیس بٹا چوون چالیس بٹا چوون دیکھیں مختلف چھ بٹا دو گیلی مٹی گارے سے خلقناوں من تیب اللازم ٹھیک ہے جی سیتیس بٹا گیارہ چپکتے گارے سے من سلالت من تین ابتدا جو ہے وہ مٹی کے خلاصے سے کی ٹھیک ہے خلق الانسانہ من سلسالن کل فخار پچپن بٹا چودہ ایسا کیچے جو سوکر بج دن لگتا ہے من سلسالن من ہمائن منسنون اے سیاہ گارے سے یہ بہت سن رسیدہ ہو گیا تھا یہاں مسنون جو اے سن رسیدہ کو کہتے ہیں غلط ترجمہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مٹی کا خلاصہ وہی ساتھ کی میائی اجزاء جو سائلی گارے میں جزد ہو گئے تھے جن کے بامیہ مل سے پھر خلیوں کی تعمیل ہوئے مٹی کے اس خلاصے نے کروڑوں سالوں میں کتنے مراحل تائے کیے پھر یہ زندگی کی نمود کے قابل ہوئے اس کے بعد قرآن عرص پر کتنے مرائے عربوں سالوں میں تہہ ہوئے جس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی تھی عبائن مسنون جی یہ پندرہ بٹا چبیس مسنون سن رسیدہ پرانا امامن وہ گارہ جو دھوپ اور دیگر طبیعاتی قوتوں کی ویل سے سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہو چکی تھی لیکن سڑھا ہوا گارہ نہیں اس کا یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں سڑھان تو زندگی کی نمود کے بعد پیدا ہوئی سڑھان اندر جراسیم کے ذریعے پیدا ہوتی جو زندہ شاہ ہیں تو اس وقت زندہ شاہ تو موجود ہی نہیں تھی تو یہ سڑھان تو زندہ شاہ میں ہوتی ٹھیک ہے زندہ شاہ تو تھی ہی نہیں خالیہ اس پر بنادی چیز کرموسومز ہیں جو پروٹین اور نیوکلیک ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں نیوکلین جو ہیں پروٹین کا زیادہ اہم نیوکلیک ایسڈ ڈی این اے اور دوسرا آر این اے ہوئے کرموسومز میں جین کام کرتے ہیں یہ خلیہ کے اندر سارے عمال کو کنٹرول کرتے ہیں انسان کے خلیہ میں چھالیس کرموسومز ہوتے ہیں ہر زندہ شاہ کا خلیہ کروڑ خلیہ پر مجتمع ہوتی ہے خلیہ کا سائز چند مائیکرو میلی میٹر ہوتا ہے اس میلی میٹر یعنی میلی میٹر کا ہزار میں حصہ اس میں خام مادے سے خوراک پیدا کرنے کی فیکٹریہ موجود ہیں پروٹین جو زندہ جسم کا بیلڈنگ میٹیریل ہے اس کو جوڑنے کا عمل بھی جاری ہے اس میں رتوبتیں پیدا کرنے کا عمل بھی موجود ہے یعنی مشین کو موبائل آئل مہیہ کرنے کا عمل نشاستہ بنا کر اس جو سٹور کرنے کا عمل اس خلیہ میں عمل تولید کا مادہ بھی موجود ہے اور ٹرانسپورٹ کا عمل بھی موجود جو خلیہ سے باہر سے مادے کو اٹھا کر اندر لاتا ہے اور فالتو گلے سڑے سے مادے اٹھا کر خلیہ کے باہر پھینکتا ہے اس تمام فنکشن کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ خلیہ کے اندر سانس کامت یعنی ارسیجن کی سپلائی کا خودکار نظام آٹومیٹک کے لیے خودکار نظام موجود ہے سانے ازل کی سنائی ملازہ کرتے جائی اور جھومتے جائی اِنَّا لَكُمْ فِي الْعَرَامِ لَحِبْرَا نَسْوِقِيكُمْ مِمْمَ بُتُونَئِ مَنْ دَيْنِ فَرْسٍ وَدَمْ مِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِسْشَابِرِينَ لِسْشَارِبِينَ سولر سے آسک ان کے پیٹوں میں جو فضلات اور لوگ کے درمان ہے خالص دودھ پینے والوں کے لئے خوشگوا بعض نے فرض سے مراد فضلہ یا خوراق جو چبانے کے بعد اُجری میں چلی جائی مراد لیا قرآن نے دودھ قرآن نے دودھ کو فرس اور لہو کے درمیان ایک الگ چیز کا ہے نہ تو یہ فضلات جن کو یہ ایکسکریشن کہتے ہیں یعنی بول براز وغیرہ نہیں یہ خون ہے بلکہ ایکسکریشن تو بیکار شہر ہوتی ہے لیکن سیکریشن جو ہے نا وہ کرامت سے ہے مثلا نو کے غدود تھوک اور میدک کے غدود رتوبر بناتے ہیں خلیے مادہ منویہ بناتے ہیں یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں بلکہ خاص مقصد کے لیے ہیں اس طرح دودھ کی بھی سیکریشن ہے ٹھیک ہے تولید کیسے ہوئی وَلَقَتْ خَلْ حَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ سُمَّا مِن نُطْوَةٍ سُمَّا جَا لَكُمْ اَزْوَاجَا پینتیس بٹا گیا ہے اس میں تولیدی خاکے کی تین مرائے پہلا مرحال تخلیق کی ابتداء بے جان مادہ دوسرے میں زندگی کی قائن اپنے آپ کو حصوں میں تقسیم کیا اور تیسے میں تولید کا عمل ازواج جوڑوں کے بامی ملاب سے شروع ہو گیا زندہ اسلام کی تولید حوایت خلیق کی تولید سالمات کی تقسیم اور خلیق کی تسکیم پر مشتمل ہے لیکن کثیر الخلایہ اسلام کی تولید دو مرحالوں میں ہوتی ہے ایک ایک تولیدی اکائی کی اپنے ماں باپ سے علیدگی دوسری علیدگی کے بعد تولیدی اکائی سے نئے جسم کی تعمیر کثیر الخلایہ ہیوانات و امتات کی تولید اے سیکشوال یعنی بلا سنف سیکس نہیں ہوتا ہوتا ہے دوسرا سیکشوال پر ذریعہ سنف ہوتی ہے ٹھیک ہے بلا سنف تولید اے سیکشوال پروڈکشن جس کی یہ تولید والدین کی جسم سے کوئی تولید حصہ جو ہے تولیدی حصہ علیدہ ہوئے بغیر عمل میں آتی ہے ایسا تولیدی عمل بشمار نباتات اور چھوٹے درجے کے حملات میں موجود ہے مثلا پیرہ میشم اکوائد خلی پر مجتمل جانور اس میں عمل تولید یا مسنہ انشکاق یہ بائنری فیجن کہتے ہیں اس کے ذریعے ہوتا ہے اور پورے کا پورا خلیہ ایک تولیدی ایک آئی ہے بعض جانوروں میں تولید بلا سنف چوٹ لگنے کے بعد بھی عمل میں آتی ہے مثلا ایک کیچو کو درمیان سے کاٹ کر دو یا زیادہ حصوں میں کریں نا تو ہر حصہ انشکاق پا کر پورا جانور بن جاتا ہے یہاں جانور کی جسم جسم کا جو حصہ ہے تولیدی اکای بن جاتا ہے گوئے اس کے جسم کے حصوں میں پورا جانور بڑھنے کی ایک پوری فیکٹری موجود ہے دیکھ رہے ہیں جی آپ تولید باسنف سیکشوال ریپروڈکشن کیا ہے یہ ایک علمگیر واقعہ ہے کہ ایک نئے کسیر الخلایا جانور یا پودے کی تولید کیلئے وہ اکای جس کے اندر تولید کا پورا ساز و سمان موجود ہے ایک واحد خلیہ ہوتا ہے قرآن اسے نفس واحدہ کہتا ہے سات بٹا ایک سو اناسی یعنی تولیدی اکای ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو وہ جس میں خلیہ کسیر الاناصر انشکاق کی طرز پر تقسیم ہوتے ہیں اور ہر ڈاٹر سیل یا بعد تقسیم بڑھ کر جوان خلیہ بن جاتا ہے اس قسم کی خلیوں کو جو ہے سپور جو ہے بزرا کہتے ہیں یا تحمق عربی میں کہتے ہیں بزرا یا تحمق یہ نبتات میں عام ہیں اس تولید کو وہ جو ہے نا سپورولیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا جو ہے تولیدی خلیوں کی دوسری قسم وہ ہے جو براہ راست نئے کسیر الخراہ سامنے نہیں بدل سکتے ان کو ایک سنفی عمل میں سے گزرنا پڑتا ہے جس میں دو خلیہ مل کر ایک تولیدی اکائی بناتے ہیں ان خلیوں کو گیمیٹس نظبتی خلیہ کہتے ہیں ان خلیوں کے ملاب کی عمل کو جفتہ سازی یا فرٹیلائزیشن کہتے ہیں اور ملاب سے جو خلیہ بنتا ہے اسے زیگوٹ جفتہ کہتے ہیں اب یہاں تولیدی عمل کی دو مرحل ہیں ایک نر و مادے کی نظبتی خلیوں کا بننا اور دونوں نظبتی خلیوں کو درمان جفتہ سازی کے عمل سے یہ ارتقاء کا وہ مرحل ہے جہاں تولیدی عمل دو نظبتی خلیوں نر اور مادے کی ملاب سے جن کی سنف مختلفتی شروع ہوا یہ دو نظبتی خلی ایک دوسرے کے زوج بن گئے اب یہ وہ مرحل ہے جہاں خلیہ یا کترہ اب خود تولیدی اکائی بن گئے ٹھیک ہے تھی اور اس سے دوسرے خلیہ پیدا ہونے لگے تیسرا ملحلہ وہ جہاں نظبتی خلیہ نر اور مادہ ہمارے زوجود میں آئے اور وہ جسے کے زوج بن گئے اور ان کی بامی جفتہ سازی سے جفتہ خلیہ بننے شروع ہو گئے اوپر تولیدی عمل کی تینوں شکلوں کا ذکر ہو چکا ہے جو اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہے ایک ویجیٹیٹو یعنی وہ عمل جس میں خلیہ ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ تک